بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ٹپ چینل دیکھ رہے ہیں بھارت ویسے تو ہر وقت پاکستان سے خوفزدہ رہتا ہے اور پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو دنیا کو عجیب و غریب باتیں بیان کرتا رہتا ہے آپ نے دیکھا کبھی غبارے کے حوالے سے بتاتا ہے کہ جی غبارے آگئے پاکستان سے ابھی حالی میں اس نے ایک ڈرون کا بھی ڈراما رچانک کوشش کی اسی طرح سے کبھی کبوتر پکڑے جاتے ہیں انٹرنانشن میڈیا بھی ہستا ہے کہ جی یہ کبوتر گرفتار کر لی ہیں بقاعدہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور تھانے بھی بند کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان سے آئے تھے یہ جاسوس کبوتر ہیں لیکن اب اس کے خوف میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ ہے ڈرونز ڈرونز بھی کون سے پرکش ڈرونز اب بھارت اتنا زیادہ ان سے خوفزدہ کیوں ہے اور پاکستان اور ترکی کے درمیان یہ ڈرونز کے حوالے سے جو معایدہ ہونے جا رہا ہے یہ کیوں اتنا زیادہ اہم ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اچھا آپ دیکھیں ڈپرنٹ بھارت میں اسی حوالے سے لکھا جا رہا ہے یو شیرہ ٹائمز وہاں پر آپ کو ملے گا کہ جی یہ کتنا بڑا یہ کام ہونے جا رہا ہے اور یہ گیم چینجر ہے کیونکہ امریکہ پہلا ملک ہے جس نے آمڈ ڈرونز کا استعمال شروع کیا افغانستان میں اور اب یہ انمینڈ ڈرونز یعنی جس میں کوئی پائلٹ سوار نہیں ہوتا اور اسلحہ ہوتا ہے اب ان کی دور دنیا میں شروع ہو چکی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے اس میں امریکہ اور اسرائیل آگے ہوتے تھے لیکن اب دیگر ممالک آگے آگے ہیں اور وہ ممالک ہیں پاکستان کے بہت قریبی دوست ممالک اب بھارت کو اس کی بہت زیادہ ٹینشن ہے بھارت اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ پاکستان کو کسی صورت یہ آمڈ ڈرونز نہیں ملنے چاہیے اسلح والے ڈرونز نہیں ملنے چاہیے جن کے پاس یہ کیپیبلٹی ہو ٹارکٹ کرنے کی لیکن خود وہ لیز پر لے رہا ہے حیران کون طور پر امریکہ اور اسرائیل سے اچھا اب یہ سب سے زیادہ لیتھل ویپن کیوں ہے سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار کیوں ہے کیونکہ ترکی نے یہی ہتھیار دیا آزربائیجان کو اور حال ہی میں جو بڑی جنگ نظر آتی ہے نگرنو کاراباک کی جو کہ آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان ہوئی وہاں پر یہ ٹرکش ڈرونز نے فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا اور ٹینکز کو ان کے دیگر تنصیبات کو آرمینیا کی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا اور یہ بہت زبردست نظر آئے ان کا ایفیکٹ اب ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں کہ بڑی زبردست ہے ایک ہے جس کا استعمال دیکھ لیا گیا ہو جس کا پریکٹیکل دیکھ لیا گیا ہو تو یہ ٹرکش ڈرونز وہ ہیں جنہوں نے کمال کر دکھایا اور یہ سب سے اہم کردار اس کا تھا آزربائیجان کی جیت میں آرمینیا کے خلاف جبکہ آرمینیا کے خلاف رشین ڈیفنس سسٹم موجود تھا ریڈار موجود تھے تو اس کے باوجود یہ جو ڈرونز تھے ٹرکش ڈرونز یہ قابو نہیں آسکے اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان اس حوالے سے بات چیت فائنل ہو رہی ہے تو یہی اب بھارت کو خوف ہے اچھا اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے ہوتی ہیں انہی پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جتنی چیزیں سامنے آ جائیں اور کچھ سیکرٹ ہوتی ہیں وہ سیکرٹی رکھی جاتی ہیں تو بھارت اس وقت ان کے اسٹیبلشمنٹ اس کے انٹیلیجنس جنسیاں ان کے دفاعی ایکسپرٹس سب اسی پر بات کر رہے ہیں اسی پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اوہو یہ ڈرونز پاکستان کے پاس آ رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا ہو جگہ تباہی پھیلا دے گا اور ہم تو اب بچ نہیں سکتے یہ تو بڑی زبردست چیز ان کے پاس آ رہی ہے ہمیں اس کے لئے کچھ اور کرنا ہوگا کیونکہ اب سب اسی طرف جا رہے ہیں اور اب تو جنگیں دیکھی جا رہی ہیں وہ زیادہ ڈرونز کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں سرویلنز کے لئے بھی پہلے استعمال ہو رہے تھے لیکن اب تو اسلحہ بردار ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ پہلے امریکہ اور اسرائیل آگے تھے اور بھارت نے انہی سے خرید دی رہے ہیں بلکہ لیز پہ لیے ہیں ڈرونز لیکن اب چین کاٹ چکا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے سب سے زیادہ جو بکھ رہے ہیں وہ چائنیز ڈرونز ہیں لیکن ترکی کے جو ڈرونز ہیں یہ بھی اپنی مثال آپ ہیں اب اس حوالے سے جو پاکستان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان کی اسکری حکام کی ملاقاتیں جس طرح ہم کو ازازات سے نواز آ گیا یا ترکی کے ہاں رہے پاکستان تو اس پر بھی بھی ریٹینشن ہے اور اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ چین پاکستان اور ترکی جیف سیونٹین تھنڈر بنائے ہیں چائنہ پاکستان کی لابریشن ہے پاکستان کے پاس نوکلر کیپیبلیٹی ہے ایسے مزائل ہیں جو نوکلر وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں تو ظاہرہ ترکی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک تو برادرانہ کلچر تعلقات تو ہیں ہی اور ترکی کا موقف کشمیر پر وہی ہے جو پاکستان کا ہے لیکن ترکی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بھی کئی چیزوں میں اس کی بڑی مدد کر سکتا ہے اب یہ ترکی کے ساتھ دیکھیں ہیلیکاپٹرز کے معاہدے ہیں جو جنگی جہاز ہیں ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر بنا رہا ہے ترکی اس میں بہت زیادہ آ گیا ہے وہ ٹکنالوجی پاکستان کو ٹرانسفر کر رہا ہے اب یہ جو ڈرونز ہیں یہ سب سے اہم چیز نظر آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ بات اسی کی ہو رہی ہے اور یہ گیم چینجر نظر آ رہا ہے اب چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں پاکستان آئیز ڈرونز اور ڈیپرٹ آئیز ٹرکی کنسرنز ان ڈیلی آف پوسیبل ٹرائیڈ ویڈ چائنہ کہ یہ تین ممالک مل جائیں گے تو اس وجہ سے بہت زیادہ خطرہ ہے اس وقت بھارت کے لیے تو خطرے گھنٹیں بج رہی ہیں اچھا جی یوریشیا ٹائم کیا لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بیک بائی چائنہ انڈ ٹرکی وائی پاکستانز ڈرون پاور کود بی ای نیو ہیڈک فور انڈیا پاکستان کی جو ڈرون پاور نہیں آ رہی ہے پاکستان کے پاس تو یہ سب سے بڑا سردرد ہو رہا ہے بھارت کو اور اب یہ اتنی عالی ایک سمجھیں مشین پاکستان کے پاس آ رہی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے ٹرکش بائرکتر ٹی بی ٹو تو یہ بائرکتر ٹی بی ٹو ڈرونز ہیں جنہوں نے آزربائیجان کی فتح میں تاریخی فتح میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور اب ان کو اور زیادہ ترکی ڈیویلپ کر رہا ہے اچھا سب سے دلچس بات میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دپرنٹ جو بھارتی میڈیا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ پاکستان کے صدر آریف علوی نے پیر کے دن یہ چونکہ چھپا ہے سات جولائی دوہزار اکیس کو تو اس حوالے سے اب یہ پیر کے دن کا حوالہ دیتے کہ نشان امتیاز دیا ملٹری میڈل ہے اور ٹرکش کمانڈر جنرل امید دندر کو اور یہ اور زیادہ ٹائز جو ہیں پاکستان اور ترکی کے درمیان آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح نیو ڈیلی سے خبر چھاپی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اور زیادہ قریب جا رہے ہیں اور پھر ان کے انٹرسٹ ترکی اور پاکستان کے کشمیر افغانستان پر بھی کٹھے ہو رہے ہیں اور چونکہ بھارت کو وہاں سے اب نکلنا پڑتا ہے افغانستان سے اس لیے ان کو یہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے پھر یہ ہے کہ جی چائنہ تو پہلے ہی ہے اور چائنہ پاکستان کے بہت قریب ہے اور ترکی بھی قریب آ جائے گا تو اس لحاظ سے بھارت پرشان ہے کہ ہم کیا کریں ہم تو اکیلے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ بھارت اپنی طور پر ڈرونز لیز پر لے رہا ہے اسرائیل اور امریکہ سے لیکن ان کا پھر بھی مقابلہ بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پاکستان وہ سمجھ رہے تھے کہ نہ اسرائیل پاکستان کو دے گا تعلقات ہی نہیں ہے امریکہ بھی نہیں دے گا تو پاکستان کہاں سے لے گا چائنیز ڈرونز کی تو بات چل رہی ہے اور وہ تو جوائنٹ پروڈکشن کی بات چل رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی آپ کے پاس آئے جنہوں نے ٹیسٹ کیا ہوئے یہ ایک الگ اس کی دھاک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ترکی کے کمانڈر کو یہ عزاز دینا یہ یہی ہے کہ جی آگے دونوں دفاعی طور پر اب قریب آ رہے ہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں ترکی اور پاکستان مزید اسی طرح سے اپریل کے مہینے میں ٹرکش آرنٹ فورسز نے ایوارڈ دیا جنرل ندیم رضا پاکستان شیئرمن جوائنٹ چیف سٹارف کمیٹی کو پاکستان ترکی درمیان دفاعی تعلقات کو مزید بنانے کے لیے جس طرح سے کام کیا انہوں نے اس پر ان کو دیا گیا تو یہ اب آرمی چیف ہیں جنرل کمال جب دواجوا انہوں نے بھی میٹنگز کی ہیں وہ بھی دورے کی ہیں انہوں نے بھی ترکی کے اور یہ سارا نظر آ رہا ہے کہ یہ ترکی اور پاکستان جس طرح قریب آ رہے ہیں اور ترکی پاکستان کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہے پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ لکھا جا رہا ہے گروئنگ ٹائیز ای میٹر اوف کنسرن یہ جو تعلقات اور زیادہ بڑھ رہے ہیں یہ بڑی تشویش کا باعث ہیں ٹرکش ڈرونز ای گیم چینجر یہ پرنٹ لکھ رہا ہے کہ یہ جناب گیم چینجر ہے یہ اس نے بدل کے رکھ دیا ہے جنگی حکمت عملی کو اور دوزار بیس میں جس طرح سے آزربائیجان کی انہوں مدد کی آرمینیا کو ہرانے میں یہ بائریکٹر ٹی بی ٹو ڈرونز نے اسلامردار ڈرونز نے تاک تاک کہ انہوں نے نشانہ اڑا کے رکھ دیا یعنی آرمینیا کی فوج کو اور ان کے پاس جتنا حسلہ تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو اب اس لحاظ سے دیکھا جا رہا ہے ترکی پہلے بھی کچھ ملکوں کو دے چکا ہے چین کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سردہ ڈیمانڈ اس کے ڈرونز کی ہے اب ملیٹرائز بیٹوین پاکستان ٹرکی یہ بھی در پرنٹ ڈسکس کر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو میں نے جس کا آپ کو حوالہ بھی دے دیا کہ ہیلیکاپٹر ہوں اور اسی طرح سے بحری جہاز ہوں اس میں بھی قریب آ رہے ہیں چائنہ بھی اسی طرح سے پاکستان چائنہ مل کر بحری جہاز بھی بنا رہے ہیں تو یہ جو ڈرونز کی ٹکنولوجی پاکستان کے پاس آ رہی ہے یہ اصل اب بھارت کے لیے مسئلہ بن گیا ہے اور اس لیے آپ نے دیکھا ابھی سے انہوں نے ڈرون ڈرون کے ہمارے ائر فورس پر ڈرونز کے ذریعے اٹیک ہو گیا تو ابھی سے اس طرح کی باتیں اسی طرح کا عام انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ اب کرنا کیا ہے پاکستان تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو جناب یہ ٹینشن بھارت کو رہنی ہے اور یہ رہے گی اور پاکستان اور پاکستانی فوج کا خوف یہ بھارت کی نیندیں اڑائی رکھے گا اور اب ان ڈرونز کے آنے کے بعد تو بھارت آپ نے دیکھ لیا میں نے بتا دیا ان کے میڈیا میں کیا لکھا جا رہا ہے وہ کس طرح ان کے ان کے دیفنس انلسٹ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اس میں موجود تھیں کہ وہ اس سے پریشان ہے کہ یہ بڑا کام خراب ہو جائے گا یہ بڑا ہو جائے گا ورنہ تفصیل بہت زیادہ تھی تو میں نے کہا کہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے اس طرح سے میں نے وہ سارے حوالے نے دیئے ورنہ یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں بھارت میں بھی اور انٹرنشنل میڈیا میں بھی انٹرنشنل میڈیا میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کس طرح پاکستان ترکی اور چین دفاعی طور پر وہ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس پر سب کی نظریں ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ